سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ نماز عربی زبان ہی میں کیوں پڑھی جاتی ہے جبکہ بعض لوگوں کو اس زبان کے اندر نماز پڑھنے کے ساتھ اس کے معانی کا اور مطالب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کیا ایسے لوگوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نماز پڑھنے نہیں لوگ اگر نماز کی قدر کو جانتے اور کوشش کریں کہ اس کے معانی جو ہمیں کو یاد کریں تو چند تو عبارتیں ہیں جو ہر نماز میں دورائی جاتی ہے کوشش کر کے ان کے معانی آدمی یاد کر سکتا اس کی اجازت نہیں جی جا سکتی کہ لوگ اپنی زبان میں نماز کو شروع کر دیں بلخصوص جباز کی صورت میں تو آپ دیکھیں کسی نہیں قیامت آئے گی اگر لوگ کٹھے ہوں گے اور امام کسی اپنی زبان میں نماز پڑھائے گا تو دوسرے مسلمان جن کی زبانیں دوسری ان کے لئے تو مسئیبت بن جائے کہ پھر تو یہ ہے کہ زبانوں کے لئے اسے لگلگ مسئلیں بنیں کہ یہاں پنجابی میں ہوگی یہاں عربی میں ہوگی یہاں ترکی میں ہوگی امت میں انتشار ہوگا جس لئے یہ عربی مسلمانوں کی بین الملی زبان ہے سب کو چاہیے کسی میں نماز پڑھیں البتہ دعائیں یا جو اس میں کلمات پڑھتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑی سی میند آدمی کریں سورہ فاتحہ سورت ہے سبان ربی اللہ زین سبان ربی عطا حیال اس میں کوئی نماز جوڑا کام تو نہیں ایک دو دن میں آدمی یاد کر سکتا ویسی نماز کے اندر دعائیں وغیرہ دعائیں ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی شخص کوئی اپنا مقصد اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زبان میں ہی مانگ لینا تو جاہد ہے سجدے میں رکھتا ہے یہ آدمی وہ پڑھ لے دعائے کنوز میں پڑھ لے اجازت چلتا وہ نہیں نماز جاہد جزاکم اللہ خیرہ